اگر آپ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں تو بائے کر سکتے ہیں دراز جٹ بیقے سے اس کی پرائز کچھ ہے تقریباً ساڑھے چھے سو رپے اگزیکٹ میں وہاں پہ آپ کو لنک دے دیتا ہوں نیچے آپ ڈسکریپنٹ میں وہاں سے جا کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائے کر سکتے ہیں دراز جٹ بکے سے آپ کو میں نیچے ڈسکریپنٹ میں لنک بل جائے گا تو چلی اس کو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے بوکس کونٹیٹ پیکنگ تو کافی اچھی کی گئی ہے کیونکہ دراز جٹ بکے سے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے جتنے بھی پروڈیکٹ سمگھاتے ہیں ان کی پیکنگ بہت اچھا طریقے سے کی گئی ہو تاکہ پروڈیکٹ ڈیمج نہ ہو پائے تو چلی یہ کھل گیا اس کا دیکھتے ہیں اس کے اندر سے واہ ہوئی ہے کتنی اچھی پیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین کے سامنے ایک پروڈیکٹر کی طرح بلکل اس کو اچھے سے پروڈیکٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے اس میں نکالتا ہوں دیکھتا ہوں کس طرح کے یہ چارجیں نکلتا ہے اندر سے کیا ہے بوک کے ورانٹی بغیرہ ہے یا اس کی نہیں ہے اس کو کھولتے ہیں کچھ اس طرح کافی کافی اچھی طریقے سے ٹیپ لگائی گئی ہے اسے اتارتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہے کونٹینٹس تو یہ کچھ اس طرح کھلا جی یہ اتنا اچھے سے پیکنگ کیا ہے کہ ابھی تھا کھل نہیں رہا یہ کھل گیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھا ویپر اس کے اوپر لگایا گیا ہے تاکہ یہ اس کو مسئلہ نہ بڑھیں یہ ہمارے پاس ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر کا بوکس فینٹسی وائلیس چارجر سامنے کی طرف لکھا ہے اور پیچھے کی طرف یہ لکھا ہے ٹو امپیر آؤٹپوٹ وان چارج اینڈ سائٹ پر لکھا ہے فینٹسی نتھنگ اور اس کا ویٹ ہے ایٹی گرامز سائٹ پر لکھا ہے وان ایئر کی ورنٹی یہ لکھا ہے وان ایئر کی ورنٹی مائکرو یاس بی کیبل آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں پیچھے کی طرف لکھا ہے ٹو امپیر یا چارجر انپوٹ ہوگا اور آؤٹپوٹ اس کی ہوگی وان امپیر کی تو چلی اس کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کی کیا کونٹنٹس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے ایک مائکرو یاس بی کی کیبل شاید میں اسے کھول کے چیک کر لیتا ہوں مائکرو یاس بی کی ہے یا کوئی اور ہے یہ میں نے کھولی وائٹ کلر کی کیبل ہے یہ بلکل ایک مائکرو یاس بی کیبل ہے جو کہ ایک طرف سے انپوٹ آپ یاس بی سمپل نارمل ٹائپ ہے یہ ایک طرف سے یاس بی ٹائپ ہے شاید آپ اسے چارجر کے اندر لگائیں گے انپوٹ کے لیے اور یہ ہمارے پاس ہے یوزر مینویل شاہد یہ چائنیز میں ہوگا ہاں یہ بلکل چائنیز میں ہے یہ فینٹسی کا یوزر مینویل بار جیسے کہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ دیکھتے ہیں مین کونٹینٹ ہمارا کس طرح سے نکل کے تو وہ کیا کلر ہے امیزن سا لیکن شاہد یہ ریپر ہو اس کے نیچے رکھا ہوا کیونکہ میں نے پیچر میں دیکھا تھا یہ بلکل یہ ایک ریپر ہے یہ بلکل اس طرح کا گلاس ہے یہ نیچے انہوں نے رکھا تھا یہ ڈیزائن بنانے کے لئے بہت ہی کوالٹی مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے پوڈیٹ کی اوپر لکھا ہے وائلیس اینڈ لیمٹ نیس کونیکٹ کی طرف سے ٹو امپیر کا انپوٹ ہے اور وان امپیر کا آؤٹ پوٹ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی نظر آ رہی ہے بہت ہی اچھا گلاس پینل ہے بلکل مضبوط ہے اچھی چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس انپوٹ کے لئے مایکرو اسپ کی پوٹ چلے ہم دوسری انپوکسیں بھی کرلتے ہیں جس میں آپ کے لئے میں لے کے آؤ ایک وائلیس ٹپ جو کہ ہم انپوکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میرا موبائل سپورٹ نہیں ہے تو اس لئے میں وائلیس ٹپ یوز کروں گا اس کو چارج کرنے کے لئے تو یہ ہے اس کو میں انپوکس کھولتا ہوں دیکھتے ہیں اس میں کیا کونٹینٹس ہیں سمپل ہوگا اس میں زیادہ کونٹینٹس ہوں ہمیں ملنے تو والے نہیں ہیں سمپل ایک وائلیس ٹپ ملے گی تو چلے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اندر سے یہ میں کھول دیا اور یہ کچھ کاغس لگ رہے ہیں ہاں یہ یہ بلکل یہ ریٹرن سیلر فارم ہوگا اور اندر شایر میں دیکھتا ہوں اندر نہیں ہے اس کے اندر ہوگا یہ سیلر ریٹرن فارم کے اندر یہ پڑھا ہے ہمارے پاس رسیور سمپل ہے کافی پیکنگ اس کی اور اسے میں کھولتا ہوں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ کیا اس کی اوبرویو لیتے ہیں فیزیکل کچھ اس طرح کھولتا ہوں اس میں اس کے ساتھ میں ہمارے پاس ایک لگی ہے مایکرو یاس بی کی ایک کیبل جو کہ آپ اپنے موبائل میں انٹ کر سکتے ہیں اور اسے آپ موبائل کے کور کے بیک سائیڈ پر رکھ سکتے ہیں اور کور اوپر لگا کے اسے یوز کر سکتے ہیں کافی اچھی قوالٹی نظر آ رہی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انبوکسنگ اگر ویڈیو پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ان دونوں پرڈکٹس کا رویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن کے آئیکن کو دعائیں تاکہ آپ کو اگلے آنمالی ویڈیو کو بھی نوٹفکیشن مل جائے